یکم زلہجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا زلہجہ کے پہلے دس دنوں میں بال اور ناخن نا کاٹنے کی شریح حیثیت کیا ہے کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی بھی ہو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے رحیم دات چار صدہ سے زلہجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے قربانی کا ارادہ ہے جس کا ہر آدمی کے لیے نہیں ہے جس نے قربانی کرنی ہے جس کا ارادہ ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے یعنی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹ لے اور پھر ان دس دنوں میں نہ کاٹے اور وہ جب کاٹے جب جانبر کے گلے پہ چھوری چل جائے یہ افضل عمل ہے بہتر عمل ہے لازم نہیں ہے اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چالیس دن ہونے والے ہیں اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں تو پھر چالیس دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ نجائز ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور چالیس دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لئے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے بیٹا لندن میں رہتا ہے اور قربانی کراچی میں ہوتی ہے کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بات کاٹے گا نزہ صاحبہ کراچی سے جی ہاں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نا کاٹے جائیں جو کہ افضل عمل ہے واجب نہیں ہے تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھوڑی چل جائے تو پھر کاٹ سکتا ہے تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتا ہے کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کس زمانے سے شروع ہی ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوتی تھی نیزی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے عثمان گوجنہ والے سے قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی مگر اس شکل میں نہیں تھی وہ دوسری شکل میں تھی قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی حابیل کی قبول ہو گئی تو اس سے بھی متبادری یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور زبا کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پروپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے ان کو بیٹے زبا کرنے کے لئے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کی حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لئے ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے شروعی ہے البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لئے زبا کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا وہ اللہ 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 اللہ